موسیقی بیس ستمبر کو جواب طلب لئیہ میں پولیس کا بھٹا مزدور پر تشدد صغیر عباس نشتر حضبطال میں زندگی اور موت کی کشم کشمیں حالت تشریشنات میڈیکل ریپورٹ کے مطابع پولیس تشدد سے سر کی ہڈی فریکچر ہوئی صغیر عباس کے بھائی کا کہنا ہے ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہمیں انصاف چاہیے ایڈی پیو لئیہ عثمان عزاز کا کہنا ہے ملویس پولیس ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائک جا چکی ہے ذمہ داران کے خلاف کوئی رائط نہیں برتی جائے گی جنوبی پنجاب کے شہریوں پر ڈینگی کے حملے نشتر حضبطال میں داخل وزید دو مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق تعداد سولہ ہو گئی ڈینگی کے شبہ میں داخل پیس سال آف سل آئیسولیشن بار میں منتقل بہاولپور ڈکٹولیا ہسپتال میں زیرہ علاج مزید دو مریضوں میں ڈینگی وارس کی تصدیق متاثرہ مریضوں کی تعداد انتیس قد پہنچ گئی ملکان میں ڈینگی خطرے کے پیشن اثر پولیس حکام بھی متحرے پولیس لائنز میں ڈینگی سپری کروایا ادھر اولڈ ایج ہوم میں ڈینگی سپری کروایا ملکان میں ڈینگی الٹ جاری لیکن اب تک شہر کے متعدد علاقے سپری سے محروم شہریوں کا شکایت بڑھنے لگی گلگشت کالونی ڈبل پھاتر گراسمندی ایم ڈی اے چوک سمیر دیگر علاقے کے مکینوں کا ڈینگی سپری نہ ہونے کا شکوا ہمارے علاقے میں ڈینگی سپری ابھی تک نہیں ہوا جس سے کافی بیماریوں کو پھیلنے کا خدشہ ہے اس سے پہلے ہوا کرتا لیکن اب کے بار نہیں ہوا ہمارے علاقے میں ڈینگی کا سپری وغیرہ اس سال بلکل بھی نہیں ہوا ڈینگی مچھر کا آج کل واباہ پھیلی ہوئی ہے تو مچھر کے لیے کوئی بھی سپری وغیرہ آج کل نہیں ہو رہا ڈینگی سے بچاؤ کے اکتابات بہابلپورد بیڈن دیویڈن کے تمام ہسپتالوں میں ڈینگی کاؤنٹر قائم کیا جائیں گے ایم ایس بکوریا ہسپتال روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی کا ڈیٹا محکمہ صحت کو فراہم کریں گے کمیشنر بہابلپورد کی افتران کو ہدایت اترزلین تظامیہ ویہاری بیمو تھارک ڈیپٹی کمیشنر ایرپان علی کارچیا کا انصطادے ڈینگی بیمو کے کام کا معاینہ گھر گھر لوگوں سے ٹیمز کی کارکردگی کے حوالے سے بریانت کیا عالمی بینک پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی پر برہم عالمی بینک کا کروڑوں روپے مالیت کے منصوبے منصوب کرنے کا انڈیا عالمی بینک کی جانب سے وفاق کو پنجاب حکومت کی ناقص کارکردگی بارے پر آسنا ایم سال ایلپی جی گیس آرکین کے لیے بوری فبر ایلپی جی گیس کی قیمت میں دس روپے تاک اضافہ قیمت ایک سو بیس روپے فی کلو ہو گئی گوزشتہ پندرہ روز میں ایلپی جی میں بیس روپے اضافہ ہوا سارفین نے سر پکڑی ماں کی محبت نہ والد کی شفکت بچے دادا کے دلدادا بہابلپور عدالت میں ماں کے حوالے کرنے پر بچوں کا کوہرام ماں کے ساتھ جانے سہن کا ملتان میں بڑھتے نکاسی آپ کے مسائل گلیوں بازاروں میں جا بجا سیوریج کا پانی واسا کی مشکلات میں بھی اضافہ سالوں پرانی مشنری نہ کارا مرمت کے اخراجات زیادہ واسا نے پنساب حکومت سے اڑھائی ارب روپے کی مالیت کی نئی مشنری خریدنے کا مطالبہ کر دیا ملتان میں ہسپتالوں کا طبی فصلہ ٹھکانے لگانے کے لیے اقدامات ناکافی محکمہ محولیات کے نوٹس کے باوجود نشتر ہسپتال کی جانب سے انتظامات نہ ہو سکے نشتر ہسپتال کے باہر میڈیکل ویسٹ کھلے آم سرد پر موجود برگو اور گندگی سے بیماریاں پھیلنے کا خلقہ جنرل بس ٹین ملتان کی خستہ حالی کی خبر پر دلائی انتظامیہ متحرک ڈیپٹی کمیشنر آمید فتھکا جنرل بس ٹین کو خوبصورت بنانے کے لیے میگا پروجیکٹ کا اعلان بس اڈے کے تمام بلوکز میں ٹپ ٹائلز لگانے کا فیصلہ ٹریک پر کارپٹڈ روڈ کی تعمیر سٹیٹ لائٹ سمیت سیکیورٹی کیمرے بھی لگائے جائیں گے محکمہ سارک قدیمہ ملتان کے سال دوہزار اٹھارہ انیس کی سکیم پر کام شدی محکمہ کو شاہ حسین صدوزائی کے مزار کے لیے چالیس لاک روپے کے فنڈز پراہم فنڈز سے مزار پر نئی تاز اور فارش سمیت دی کر دام ہوں گے وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں سٹی سکین اور ایم آر آئی مسین ایک ماہ سے خراب مریضوں کو علاج میں پریشانی کا سامنا مریضوں کی عالی حکام سے نوٹس دینے کیا ہی میاں والی میں مرگی کے گولت کی قیمت کو لگ گئے پار مرگی کا گولت تین سو نفع روپے کلو تک پہنچ گیا بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کی جیب حل کی کر دی شہریوں کا انتظامیہ سے قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ جلے انتظامیہ مظفرگڑ کی ناہلی پرانی وزبی تلکوٹ کا علاقہ جوہر میں تبدیل گندے پانی کے باعث مکینوں کا گزرنا مشکل بدبوسے سانس لینے میں دشواری گندے پانی پر مچنوں کی بہتات اہل علاقہ متعدد بیماریوں کا شکار گورمنٹ کالیج میاں والی کی روڈ خستہ حالی کا شکار کھوٹے سڑک کے کنارے اور گھڑوں کے باعث حادثات معمول راہگیروں کو دشواری کا سامنا نوڈرہ کے دہی علاقوں میں صحیح کی بنیادی سہولیات کی کمی علاقہ مکین میلوں کا سپر کر کے درستک ہسپتال جانے پر مجبور کپری سہولیات کی بھی عدم جستیابی بچوں کو دوری عزیت کا سامنا نوڈرہ میں گھید بستی اندر پاس نہ ہونے سے شہریوں کے مشکلات کا سامنا متعدد بستیوں کے ہزاروں افراد پریشانی سے دو چار دو ہزار ساتھ سے منصوب شدہ منصوبہ تحال شروع نہ ہو سکا شہریوں کا انتظامیہ سے اندر پاس کی تعمیر کا مطالبہ ظلیم تظامیہ ملطان کا مختلف علاقوں میں تجابزات کے خلاف آپریشن ویہاری چاک جنرل ٹرک سٹینڈ اور چودہ نمبر چنگی پر قائم پختہ تجابزات میں اسمار انتظامیہ کو تاجروں کی مضافت کا سامنا بہابلپور کے لاری اڈا کے سامنے رکشوں کی غیر قانونی پارکنگ ٹریک کے مسائل کی بھرمار بے ہنگر ٹریک کے باعث حادثات مامون رہگیروں کو گزرنے میں دشواری شہریوں کا حکام سے غیر قانونی پارکنگ ختم کروانے کا مطالبہ گورنمنٹ کالیج پرائے خاتین مظافرگڑھ کی دو بسیں بند طالبات کا کہنا ہے شکل سرویس بند ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے کالیج آنے اور جانے میں بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں طالبات کی انتظامیہ سے شکل سرویس بحال کرنے کی اپی لودرہ انتظامیہ تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس سرکوں پر غیر قانونی پارکنگ سٹینس قائم گزرنے والوں کو دشواری کا سامن مکر میں دہن جماعت کی طالبہ سے اجتماعی زیادتی کا معاملہ میڈیکل ریپورٹ میں زیادتی ثابت مقدمے میں نامزر دو ملزمان گرفتار متاثرہ خاندان پر صلاح کے لیے دباؤ قطاب ترین کا کہنا ہے تاحال مرکزی ملزم گرفتار ہوا نہ ہی ویڈیو برامت ہوئی عالی حکام انسان فراہم کرے رحیم یار خان نے وائل لائف کی کاروائی غیر قانونی بچیت شکار کرنے والے دو شکاری گرفتار کر لیے گئے خانہ کتب پر ملتان کی حدود میں دن دہارے لکیتی چار مسلحہ فراد دہل خانہ کو یرغمال بنا کر نقدی سمیت قیمتی سمان گھوٹ کر فراد پولیس کی کاروائش سابق وزیر جنگلات سردار محمد سلطین خان زمانت پر رہا لہور ہائی گوٹ نے رہائی کا حکم گردوں کی غیر قانونی پر بند کاری کرنے والے ملزمان کی خلاف کیس کی سمات ملتان ادالت نے گرفتار دو ملزمان کی زمان سے خارج کر دی ملتان پولیس میں تکرر وطباب میں سی پیو زبیت دریشک نے دس ایس 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 اوز کے تکرر وطبابوں کا حکم دے دیا سی پیو کی ایس ایس اوز کو جرائم پر قابو پانے اور امانداری سے ڈیوٹی کرنے کی حضار دی پیو بہاولپور امیر فرمور کی حجیچی میں قاتل ہونے والی زکیہ نامی بچی کے گھر آمد دی پیو نے بچی کے اہل خانہ سے جازیت کی دی پیو کی متاثرین کو انصاف پراہم کرنے کی یقین دہا دی اسوچییشن آف ہیلس کیئر پروفیشنل سٹی ملتان میں پریس کانفرنس سادر اسوچییشن ڈاکٹر محمد مشتاق کا کہنا ہے کہ ہماری اسوچییشن پر الزمات لگائے جا رہے ہیں الزمات دیسٹک آفیسر محولیات کے مجرمانہ نفسیات کی آقا دینگی کے حوالے سے بہاولپور صفائی کامپنی کی جانب سے پلان مرتب کچھرا خانوں کو روزانہ کی بنیاد پر ساب کر کے سپری کیا جائے گا صفائی کامپنی کی جانب سے شہریوں کی آگاہی کے لیے مہم چلائے جائے گی سٹیپٹی کمیشنر ملتان آمد پتکی ذریستدارت حضرت بہاوتین ذکریہ کے اُرس کے انتظامات کا جائزہ ازلا سٹیپٹی کمیشنر نے کلا قدنا قاسم باگ میں لائٹس لگانے کے احتمال جاری کر دیئے اُرس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کی حیدائی کمیشنر ڈیڑا غازی خان مداثر عیاز ملک کی درخواست پر انڈرس ہسپتال کے وقت کا ٹیشنگ ہسپتال کا دورہ کمیشنر کے ملاقات میں کلینیکل اور نون کلینیکل منیجمنٹ کو بہتر کرنے کے اقدامات زیر بحث کمیشنر کو ہسپتال انتظامیوں کو محدود وسائل میں صحیح کی سہولیات فراہم کرنے کی حیدائی ڈیڑا غازی خان کے ڈیلیسیز کرانے والے مریضوں کے لیے اچھے خبر ٹیشنگ ہسپتال میں نیا ڈیلیسیز یونٹ قائم کمیشنر مداثر عیاز ملک نے افتتاہ کیا ڈیڑا غازی خان میں خفاظ کی فاصل کو سفید مکھی کے حملوں سے بچانے کے لیے محکمہ زرادت مستانے کے لیے ڈیڈی پیسٹ وارننگ زفریاب حیدر کی ڈیڑا غازی خان میں محکمہ زرادت کے افتران کے ساتھ میٹنگ سفید مکھی کے خاتمے کے اقدامات میرے پہنس شیخزیر میڈیکل کالج رہیم یار خان میں طلبہ اور فکیلٹی کے سہولیات کے لیے آٹھ بلوک نئی بلڈنگ میں منتقل لابریری ریسرٹ پینٹر سپورٹ اینڈ فیزیکل ایڈکیشن سمیت دیگر بلوکس کا افتتہ پرنسپر پوفیسر ڈاپٹر زفر حسین صنویت نے کیا گورمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رہیم یار خان میں ڈینگی بچاؤ مہم بارے اگاہی باکس کا احتمام ڈینگی کے فوکل پرسن چودری یوسف سعید نے طلبہ کو لیکسٹ کیا اور پمپلٹ بھی تقسیم کیے اور صادق آباد میں مقامی فردلائزر کامپنی کی جانب سے کلین اینڈ برین مہم کا آغاز ریٹائر بلگریئر پویس پاکے نے پوتا لگا کر مومن کا آغاز دیا بچوں نے کچھنا اٹھا کر سپائی کا پیغام دیا